اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے شمالی علاقجات کے حوالے سے اور ایک نوجوان ہے جو کہ ایک زبردست سا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں ٹوارزم کے حوالے سے شمالی علاقجات کے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ناردن ایریاز میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے سوات کالام کمرات چترال اس طرح سکردو نلتر اور اس طرح کے بہت سارے ویلیز ہیں کشمیر میں بھی نیلم ویلی اور بہت ساری ہیں جس کو بہت سے پاکستانیوں نے اور پاکستان کے باہر جو غیر ملکے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں کے لوکل کمیونٹی وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے نوجوان علی آصف صاحب ان کا منصوبہ کیا ہے ٹوارزم کے پرموشن کے لیے ان سے ان کے منصوبے پہ بات کریں گے علی آصف صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور یہ بتائیے کہ ناردن ایریاز میں ٹوارزم کا آپ کون سا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا ناردن ایریاز میں سپیشلی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں ہیں اور کشمیر ہے کشمیر کا نیلم ویلی ہے اسی طرح سے سوات کمرات ہو گیا اور آپ کا چترال سائٹ ہے یہ پورے ناردن ایریاز میں آتے ہیں اور جو ابھی پی ٹی ایک جو حکومت انہوں نے فارنرز پینتی چھتیس ممالک کے لیے ویزا بھی فری کیا ہے تو اس ایج کو ہم اس کو ہم ایڈونٹیج اس سے لیتے ہوئے ہم ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے ایکسپلور جی بی کے ایک ہماری اپنی پلیٹ فارم سے اس میں سے ہم جتنے بھی ہمارے یہاں کے لوکل ٹوریسٹ اور فارنرز جو ٹوریسٹ ہیں ان کو ہم زبردست طرقے سے ایک ایکومنڈیٹ کریں گے جس میں ہم چار پانچ سٹوڈنٹس ہیں ہم نے اپنے جب بیچررز لائف سے ہم نے یہ بیچررز جو ڈگری ہے کر رہے تھا اس در اس وقت سے ہم نے یہ شروع کیا ہے اور ہمارا ہے مین تھیم ایکسپلور دی نارت کے نام سے ایکسپلور جی بی کے نام سے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوئے طریقہ کار اگر آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح ہوگا اگر ایک عام آدمی پاکستان کے کراچی لاہور یا کسی اور شہر سے وہ آنا چاہے آپ کے پروگرام کے درو مستقبل میں یا ان قریب یا کوئی غیر ملکی آنا چاہے ویس سے ساؤت ایس ایسیا سے کسی بھی جگہ سے غیر ملکی اگر وہ آنا چاہے تو وہ کس طرح آپ کو ایکسس کر سکتا ہے اور آپ اپنے پیکجز میں کیا دے رہے ہیں دیکھیں جی اگر وہ آج کل ویف سائٹ کیا کہتے ہیں موبائل انٹرنیٹ ہر کسی کے ایکسس میں ہیں تو وہ ہمارے ویف سائٹ وزید کر سکتے ہیں ایکسپلور جی بی ڈاٹ کام کے نام سے اس میں ہمارے سارے پیکجز وغیرہ اور ہمارے جو پلاننگ ہے ہمارے جو کلینڈر ہے ڈیٹس ہے کی کب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس سمر میں ہم ایک بہترین پیکجز ان کے لئے کر رہے ہیں خوصاً سپیشل رمضان میں دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خوصاً سٹیز میں بہت سارے ایشوز ہیں انرجی کا ایشو ہے خوصاً لوٹشیری سے کافی لوگ تنگ ہے اور کافی سارے ایشوز ہیں اس کو ہم یہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے لئے پورا رمضان آپ گلگل بلدستان میں گزارنے کے لئے ہم ایک پیکجز دے رہے ہیں مطلب جو کہ ایکنومی کے لئے بہت عام بندہ کے لئے بہت ایفورڈبل ہوگا اس کے لئے آپ گلگل بلدستان میں وزیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو موسم ہیں وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنے جو روزے ہیں وہ بہترین انداز میں وہاں تھنڈے موسم میں گزار سکتے ہیں اس کے لئے ہم سوات اور گلگل بلدستان میں انشاءاللہ یہ پیکجز دے رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کے لئے ہمارا ایک بمپر آفر ہے چوبیس زار پانچ سو روپیے میں پورا سات دن اس میں آپ کے سارے ٹرانسپورٹیشنز فوڈ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے سات دن کا ٹور سے پورا گلگل بلدستان کا ہم سٹوڈنٹس کے لئے پیکجز لے کے آ رہے ہیں جو کہ میں رہ نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسری جو کمپونی ہے وہ کر لے اس میں ہم نے کچھ بھی پروفیٹ نہیں رکھا ہے ایکسپورور ہم نے رکھا ہے اس کو ایکسپورور کرنے کے ٹوریس اٹریکشن کی وجہ سے یہ ہم پیکجز دے رہے ہیں شمالی علاقات میں لوگ خصوصی طور پر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ رمضان میں جاتے ہیں اور ہوتل انڈرسٹری جو ہیں وہ ناظرین ایکسپورور کے ایک اور سپیشل آفر یہ ہے کہ جس طرح سے ائر بین بی سے بہت سارے لوگ واقف ہیں اس کو ہم لا رہے ہیں پاکستان میں جو کہ پاکستان میں شاید کہیں پہ ہو لیکن میرے جہاں تک نالج کے مطابق کہیں پہ نہیں ہے ہم ایکسپورور بین بی کے ناصر مطلب بین بی بیٹ اینڈ بریفاست اس کو ہم بلتستان میں انٹریوز کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کریں گے کہ جو بندے ادھر سے آئیں گے اس کو ہوتل میں فائف تھوزند روپیز یا ٹین تھوزند روپیز میں پر روم ملیں گے اس کو ہم بہت ہی ایکنومیکلی وہاں پہ روم پروائیڈ کریں گے گھر جیسا ماحول دیں گے اس کو یہ فیلنی ہوگا کہ وہ کہیں کسی دوسرے دیس میں یا کسی دوسرے ایریا میں گیا اس کو یہ فیلنی ہوگا کہ اپنے گھر میں رہنے اور ایکنومیکلی وہاں پہ ایک گھرلو ماحول میں وہ رہیں گے بی این بی کا مطلب ہے بیٹ اینڈ بریفاست اس میں سے ہمارا سلوگن ہے کہ ہوم آوے فرام دی ہوم اس کا ہمارا سلوگن ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اکومنڈیٹ کریں گے اور وہاں پہ کھانا پروائیڈ کریں گے اور سالو ان کے جو ایکسپوریز ہیں وہاں پہ جو ٹوریس سپورٹس ہے خصوصا کردو میں بہت سارے ٹوریس سپورٹس ہے فارا اکسپل آپ دیکھیں ورلڈ سیکن ہائی ایس پلیٹیو دیوسائی وہاں پہ موجود ہے شنگریلا ورلڈ فیمس وہاں پہ موجود ہے جو کول ڈیزرٹ ہے وہاں پہ موجود ہے اسی طرح سے آسارہ قدیمہ میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو شگر فورٹ ہے جو کی آسارہ قدیمہ ہے کھرمانگ فورٹ ابھی رینویٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کا جو لاجس وارڈ فال ہے منٹھوکا وارڈ فال وہاں پہ موجود ہیں اسی طرح سے آپ نلتر ویلی دیکھیں اور گلگد میں کافی سارے ہیں آپ جو پاک چائنا بارڈر ہے خنجرہ پاس وہ بھی آپ کر سکتے اسی طرح سے آپ جب کشمیر میں آئیں گے تو کشمیر کا نیلم ویلی ہے یہ کمروٹ سائٹ ہے یہ بہت اس میں ایکسپورجر ملیں گے آپ کو بہت وہاں پہ نیچر سے آپ قریب ہوں گے اور سواد سائٹ اور کالم سائٹ کے بھی آپ ہمارے ساتھ انجوئی کر سکتے یہ سارے چیزیں بہت شکریہ آپ کا جی بالکل آپ اگر شمالی علاقجات کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپلور کا جو کانٹیک نمبر ہے ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیچے ہیں وہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یقینن یہ ایک زبردست اور ایک سستہ منصوبہ ہے جو کہ یہ اپنے علاقے کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور جو باہر سے ٹوارسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبردست موقع ہے کیونکہ وہ ہوتل میں اگر آپ نادن ایریاز میں سیزن میں جائیں گرمی میں تو وہ کافی ایکسپینسیو پڑھتے ہیں اور اس طرح آپ کو ایک گھر جیسے ماحول ملتا ہے کم پیسوں میں تو یہ تھا آج کا ہمارا علی آسف کے ساتھ گبتگو تب تک کے لیے اللہ حافظ